دہشت گردی سپریم کورٹ کے حکم پر ارشد شریف کے قتل کا مقدمہ درج سپریم کورٹ نے آج ارشد شریف قتل پر اسکد نوٹس لیا دورانے سماعت میڈیکل رپورٹ غیر تسلی بکس قرار دی چیف جسٹس نے پوچھا کہ ارشد شریف کو بیرون ملک قتل کیوں کیا گیا فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کو واپس آئے کافی عرصہ ہو گیا وزارت داخلہ نے اب تک رپورٹ جمع نہیں کرائی وزارت داخلہ نے رپورٹ تبدیل کرنی ہے کیا وزیر داخلہ کو بلالیں جسٹس اجاز الہیسن نے کہا کہ مقدمہ درج کے بغیر تحقیقات کیسے ہو سکتی ہے ارشد قتل کے تمام حقائق کو سامنے لانا ہوگا وزیراعظم شہباز شریف کا ارشد شریف اسکد نوٹس کا خیر مقدم ہر ممکن تعبون کی یقین دہانی ٹویٹ میں لکھا پہلے ہی جوڈیشل کمیشن کے لیے چیپ جسٹس کو خط لکھ دیا تھا جنرلسٹ سیفٹی فورم سے خطاب میں کہا ارشد شریف کا قتل افسوسناک واقعہ ہے معاملہ کیونیا کے صدر کے ساتھ بھی اٹھایا روح سے تیل خریدنے پر امریکی پابندی نہیں لگے گی پی ٹی آئی تیل خریداری کی صرف باتیں کرتی تھی موسکو سے ہماری باتشید کے منٹس موجود ہیں وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مسادق ملک کی ٹویٹی فور نیوز سے گفتگو میڈیا سے گفتگو میں مالیاتی ایمرجنسی کو افواق قرار دی دیا سوئی گیس کا بہران سنگین ہو گیا گیس کو شدید جھٹکے چولہوں نے کام کرنا بند کر دیا کئی شہروں میں پریشر نہ ہونے کے برابر خواتین کو گھرلو امور کی انجام دہیم و مشکلات مہنگی لکڑیاں کہاں سے لائیں عوام کی دہائی کراچی میں بطرین گیس لوڈ شڈنگ سے شہی پریشان ریلوے کالونی کے سارفین لکڑی جلا کر کھانے پکانے پر مجبور سکولوں میں ہفتہ بار تین چھٹیاں نوہر ہائی کورٹ نے پنجاب حکومت سے کل چھٹیوں کا نوٹیفیکیشن طلب کر لیا سموک کے تدارک کیلئے چینی ماہرین کی خدمات حاصل کریں زوم پر شنگائی اور بیجنگ کے ماہرین سے رائے لیں جسٹس شاہد کریم کا حکم ڈیپٹی اٹرنی جنرل اسد باجوہ عدالت پیش ہوئے سموک سے بچاؤ کا مشن بچے اینک لگائیں ماسک پہنیں پھر سکول آئیں کھلے میدانوں میں پانی کا باقاعدہ چھڑکاؤ کیا جائے میٹ مائے سکول ایڈوکیشن کی ہدایات آج شہر کا ائر کالٹی انڈیکس فین سو نووے رہا ان صدادہ سموک ٹیموں نے تحصیل شالیمار میں چربی پگھلانے والے پانچ یونٹس مسمار کر دیئے تحریک انصاف کا حکومت پر عام انتقابات کے لئے دباؤ بڑھانے کا فیصلہ کل سے الیکشن کراؤ ملک بچاؤ ریلیاں نکلیں گی عمران خان کی زیر صدارت زمان پارک میں اسمبلیوں کی تحلیل پر مشابرتی جلاس حماد ازر شفقت محمود میہ اسلم اقبال کو ریلیوں کا ٹاسک مل گیا عمران خان سپریم کورٹ سے ریلیف رینے میں ناکا عدالت عظمانے توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی جاری رکھنے کا حکم دیتے ہوئے درخواست نے مٹا دی چیف جسٹس عمرتہ مندیال نے ریمارکس دیئے کہ الیکشن کمیشن کو آئین کے تحت کارروائی کا اختیار حاصل ہے تنویر الیاس کے حمد اور جرت کیسے ہوئی کہ شہباز شریف سے تقرار کریں شہباز شریف اجازت دیں تو تنویر الیاس اسلام آباد میں داخل نہ ہو سکے موہب نے خصوصی عطا تارڑ کی وزیراعظم آزاد کشمیر پر لفظی گولہ باری بولے انہیں ہاؤسنگ سکیم اور شاپنگ مال کا این او سی لینا تھا یہ شہباز شریف کو پریشر ملا کر این او سی لینا چاہتے تھے وزیراعظم آزاد کشمیر نے مظفر آباد کرکٹ سٹیڈیم کو ہیلی پیٹ بنا لیا ہیلیکاپٹر کی سٹیڈیم میں لینڈنگ کلب ٹورنمنٹ کا میچ روک دیا گیا ہیلیکاپٹر کی موجودگی کے باعث آج بھی میچ نہ ہوا خبر چلتے ہی انتظامیاں کی دوڑیں ہیلیکاپٹر بھی اڑنچو ہو گیا ملوچستان ہائی کورٹ کا آزم سواتی کے خلاف مزید مقدمات درج نہ کرنے کا حکم عدالت نے آئی جی پولس سے آزم سواتی کے خلاف درج مقدمات کی تحریری ریپورٹ بھی طلب کر لی آزم سواتی پانچ روزہ جسمانی ریمانٹ پر کوئٹا پولس کی تہدین میں قومی اداروں کے خلاف اشتعال انگیز بیان پیٹیا ایرانما شہباز گل کے خلاف کراچی کے تھانے میں مقدمہ درج کر لیا گیا نفرت اور اشتعال پھیلانے کی تحفات شامل مقدمات آنا بریگیڈ میں شہری کی مدیعت میں درج کیا گیا کابل میں پاکستانی نازم الامور پر دہشت گردانہ حملہ زفنی کمانڈو اسرار کا ویڈیو بیان جاری ایس ایس جی کمانڈو کا کہنا ہے کہ جمعے کے دن پاکستانی سفیر نماز سے اثر پڑھ کر آ رہے تھے حملے کے وقت میں پانچ میٹر پیچھے تھا فائرنگ ہوئی تو فاری سفیر صاحب پر ڈھال بن گیا مجھے سینے اور ٹانگ پر گولی لکھی مجھے سینے اور ٹانگ پر گولی لکھے میجر شبیر شریف شہید نشان حیدر کا 51 یوم شہادت لاہور کے میانی صاحب قبرستان میں شہید کے مزار پر پھولوں کی چادر چڑھانے کی پروکار تقریب پادرخانی کی گئی پاک فوج کے چاکو چوبن دستے نے سلامی دی شہید کے اہل خانہ کی بھی شرکت میجر شبیر شریف شہید نے 65 کی جنگ میں ستارہ جررت حاصل کیا 71 کی جنگ میں سلمان کی سیکٹر میں جام شہادت نوش کیا وزیر خارجہ بلاول بھٹو سپین اور مراکش کا میچ دیکھنے کیلئے سٹیڈیم میں موجود بلاول بھٹو کتری بزارت خارجہ کی خصوصی دعوت پر میچ دیکھنے پہنچے ہیں وزیر خارجہ نے سٹیڈیم میں شاکین سے ملاقات بھی کی موسیقی